ایسی منت مانگنا کیسا کہ میرا فلاہ کام ہو جائے گا تو میں گوست پاک کے نام سے گوست پاک کے نام سے گوست پاک دیوے جلاؤں گا یا تب تک میری عمرے تب تک یعنی ہر جمعرات میں دیوے جلاتا رہوں گا بعض لوگ دیوے جلا رہے ہوتے ہیں یہ تو اس کا بھی مقصد جلا رہے ہوتے ہیں ایک تو اگر روشنی کے لیے پہلے چراغ جلائی جاتے تھے تو اندیر آیا ہے بجلی فیل ہو گئی ہے اور ضرورتیں اجالے کی اور اپنے دیوے جلایا وہ تو صحیح ہے اب دیوے کی جگہ محمد ہی جلاتے ہیں اب تو چار جر آگئے ہیں ترہ ترہ آگئے تاہم اگر روشنی کے لیے دیوے جلایا کسی خاص مقصد کے لیے تو تو ٹھیک ہے سربیہ کا منت پوری کرنے کے لیے دیوے جلا رہے ہیں ویسے بھی جگمک جگمک کر رہے ہیں بطیاں جل رہی ہیں تو یہ فضول ہے نہ اسی منت پوری کرنا واجب ویسے بھی منت تو وہ پوری کرنا واجب ہوتی ہے کہ جس کا مطلب یہ نہیں کہا ہے ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے منت کی ہو اور اتنی آواز سے وہ الفاظ کہہ ہو کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے سننے میں تو اپنے کان سے سن لے یہ تلفز ادا ہو اور اس منت جس شیح کی معنی اس میں سے کوئی فرض یا واجب ہو اس طرح کا جیسے میں میرا فلا کام ہو گیا تو میں بارہ رکعت نفل پڑھوں گا گیارہ تو ہوتی نہیں یہ نفل گرکتیں تو بارہ نفل پڑھوں گا یہ منت جو ہے کہ اللہ کے لیے بارہ نفل پڑھوں گا میرا فلا کام ہو گیا تو یہ منت واجب ہو جائے گی جبکہ کام ہو گیا تو اب واجب ہوگا اس کو پڑھنا ہوگا کیونکہ نماز فرض اس کی قسم اس کی کائنڈ موجود ہے اتنی رقم دوں گا اللہ کی راہ میں تو فلا کام ہو گیا تو یہ منت بھی واجب ہو جائے گی جبکہ کام ہو جائے گا کیونکہ زکاة فرض موجود ہے فطرہ واجب موجود ہے خامہ کا چراغ جلائے گا کہ نہ روشنی کی ضرورت تو گناہ گار ہوگا کہ یہ وہ تیل اس میں ڈلتا ہے ضائع ہوگا تو اس باقی نیاز کروں گا یہ منت جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں سے اس طرح کی کوئی عبادت فرض یا واجب میں شامل نہیں ہے نا یہ کھانا کھلانا غوثپا کے حسانے سواب کے لئے ایک جائز فعل ہے غوثپا کے نام کا یہ کیا یہ نیت کی نیاز کروں گا تو اس کو پورا کر لے نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہے لیکن کر لے اچھا کام ہے سواب کا کام ہے